آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز نمشکار دوستو سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہندووں کے ایک تیرتھ تیروپتی بالا جی جو تیروپتی کے قریب تیروپتی ملا میں استحت ہیں وہاں پر پرسادم میں چربیت ملنے کی بات سامنے آنے کے بعد ہنگامہ مچا ہوا دیکھ رہا ہے اس سب کے بیچ شاردہ پیٹھ کے پیٹھا دیشور شنکرہ چار سدانند سورسطی مہراج کے دوارہ ایک وقت تب ویجاری کیا گیا ہے ان کے دوارہ اس پاس روپ سے کہا گیا ہے کہ سرکار کا کام مندلوں کا سنچالن کرنا نہیں ہے مندلوں کا سنچالن کا کام اسی کے جمعے ہونا چاہیے جسے دھرم کا گیان ہو جسے وید کا گیان ہو جسے سب طرح کے کرمکانڈوں کا گیان ہو اس کے پاس مندلوں کا سنچالن ہونا چاہیے سرکار کے پاس اس طریقے کا سنچالن ہونا واسطہوں میں اس طریقے کی جو پریشتیاں نرمت ہوئی ہیں ان پریشتیوں کو نرمت کرنے کا کارک بن سکتا ہے شاردہ پیٹ کے پیٹھا دیشور شنکرہ چارے سوامی صدانند سورسفتی فلحال مد پردیش میں شیو کی نگری کے قریب جگت گروہ شنکرہ چارے سوامی صوروپانند سورسفتی جو برمہلین ہو گئے ہیں ان کے پتر دھام دگھوری میں وہ فلحال وہاں پر ابھی پہنچے ہیں اور ان کے دوارہ ایک وقت تب جاری کیا گیا ہے وقت تب کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو ابھی سناتے ہیں شنکرہ چارے سوامی صدانند سورسفتی مہراج کے دوارہ تروپتی بالا جی جو ترو ملا میں استحت ہیں ترو ملا کی پروت شنکرہوں پر استحت ہیں وہاں پرساد میں چربی کی بات پرکاش میں آنے کے بعد ان کے دوارہ کیا کہا گیا ہے آئیے اب ہم آپ کو آگے سناتے ہیں شنکرہ چار سوامی صدانند سورسفتی مہراج کے سمبند میں تروپتی مندر کے سمبند میں جو سوچنائیں پرابت ہو رہی ہیں ان کو سن کر کے اتنت کشت ہوا ہے کہ ہماری دھارمک بیوستہ میں اس طرح کی ملاوٹ کرنا گھی میں ملاوٹ کرنا لڈو میں ملاوٹ کرنا اور جسے پرشاد کہا جاتا ہے پرشاد شبد کا ارث نہ سمجھنے کے کارن بدی نشید مندروں کی بیوستہ اور مندروں میں پرابتھ ہونے والے پرشاد کی بیوستہ میں کیا کیا ساستر بہت ہے کرمکانڈ بھاگ ہے پرماتما کی آراتنا کا ایک انگ ہے تو اس میں سدھ بستو ہونی چاہیے یگ کرنا ہے بھگوان کو نیوید رکھنا بھی یگ ہے یگ میں پبتر گو لکشنا گائے کا گھرت ہونا چاہیے گو ماتا کے گھرت سے ہی بھگوان کے نیوید کا نرمان ہو پبترتہ سے ہو پبتر لوگ نرمان کریں اور اس کا عبترن کیا جائے یہ ہے ابھیشت ہوا کرتا ہے سبھی لوگ یہی چاہتے ہیں اور یہی بیوستہ ہے یہ اپراد کیسے ہوا ہے اور کتنے دن تک ہوتا رہا وہاں کے جو سنچالک ہیں ان لوگوں نے کیوں دھیان نہیں دیا ان سب باتوں پر بہت بچار کرنے کی آوشتہ ہے اس لیے ہمارے یہاں ساستروں میں ورنب بیوستہ ہے آسرم بیوستہ ہے اور عدکار بیوستہ ہے کسے کیا کرنا چاہیے یہ راجنیتک لوگوں کا کام نہیں ہے مندروں کا سنچالن کرنا یہ ساسن کا کام نہیں ہے مندروں کا سنچالن کرنا جن کا یہ بشاہ ہے دھرم کا بشاہ ہے اس کا نرنہ دھرماچاری دیں گے پجاری کیسے ہونے چاہیے کون سے منتر ہونے چاہیے کس بھگوان کے لیے کس منتر کا اپیوک کیا جائے ان کے نئیوید کی بیوستہ کیا ہوگی ان کے لڈو کے پھولکی، تلسی، بلوپتر، سبکی بغفتہ کا الگ الگ نردیش ہے۔ اس کے لئے پرامان یا بدھی ویدیشو سادنا نام انیکتا ہے۔ لیکن سبی کے لئے پرامان تو وید ہی ہیں، ساستر ہی پرامان ہے۔ تو ان ساستروں اور ویدوں کا پرامان لے کر کے ہی مندروں کا سنچالن ہو، ان کا پوزن پاٹ ہو، شاشن کو اس وشائے پر بچار کرنا چاہیے جو ہمارے ہندوؤں کے دھارم کے ستھان ہیں، دھرم کے کے اندر، یہ تو ہندوؤں کے ہندوؤں کے مکھ بندو ہیں، ہمارے ہندوؤں کے مکھ کے اندر ہیں، آستہ کے اندر ہیں، سردہ کے اندر ہیں، یہاں بھرم اور دھرم کی شتہ ویدمان ہوتی ہے، مندروں میں، اُرتیرتھوں میں، اُس بھاؤ سے ہم لوگ جاتے ہیں، وہاں درسن کرتے ہیں، پرشاد وہاں لیتے ہیں اور جب یہ سوچنا ملے کہ اس پرشاد میں چربی ہے، ابھکچ ہے جو ایسی بستووں سے ملاوٹ اس میں کی گئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، تو دکھ ہوتا ہے، اس بات پر مول اس میں بات کیا ہے؟ مول بات یہ ہے کہ اگر والا ترپتی جی، مندر کا سنچالن کسی مہاتمہ کے پاس ہوتا، دھرم آچاری کے پاس ہوتا، آچاری کے پاس ہوتا، پرمپرہ والے آچاری کے پاس ہوتا، سمپردائی آچاری کے پاس ہوتا، تو یہ گلتی کبھی نہیں ہو سکتی تھی، اِتَدَرْتھ، ان سب میں شدھار ہونا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، ملاوٹی گھی کہاں سے آیا، اس لیے ہم لوگ مانتے ہیں کہ اصلی دودھ، نکلی دودھ، اصلی گھی، نکلی گھی، اصلی ہندو، نکلی ہندو، یہ بھی آبشک ہے جاننا، کون اصلی ہندو ہے، کون اصلی دھرم آچاری ہے، کون اصلی پوجا کرنے والا ارچک ہے، جیسے پوجا پاٹھ اور ساستروں کا گھان ہے، اور جو وہاں بے بستہ پک ہیں، وہ مندر کی شمپون بیدھی کے گیاتاں ہیں کی نہیں ہیں، یہ جان کر کے ہی ان کی نفتی کی جانی چاہیے، جو بھی وہاں کے سنچالک ہیں، جن کے سندق چکتوں میں اس مندر کا سنچالن ہو رہا ہے، وہ بھول صدار کریں اور بھوش میں ایسا کبھی نہ ہو، اور جنہوں نے ایسا کیا ہے، ان کو دندت کیا جائے، اس اپیکچھا کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ بھگوان دوار کا عدیش اور بھگوٹ پاداد شنکر آچار جی مہاراج سب سبھی سناتن دھرما ولمگیوں کو شد بدھی پردان کریں۔ سنا آپ نے دھرم کے بارے میں گجرات کی شاردہ پیٹ کے شنکرچار سوامی صدانند صورتی مہاراج کا کہنا تھا، ان کے دوارا کیا کہا گیا، کیا نیتیگت باتیں ہیں جو دھرم کے حساب سے اوچت ہیں، اس بارے میں کیا کہا گیا، اگر کہیں اس طرح کی باتیں پرکاش میں آتی ہیں جہاں ورجت چیزوں کو کوپیوگ پرساد بنانے میں کیا جا رہا ہے، تو اسے کسی بھی درشتی کون سے اوچت نہیں مانا جا سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو دھرم آستھا کا وشع ہے اور آستھا پر اگر کہیں پرشنچن لگتا ہے یا آستھا پر کوئی پرشنچن لگاتا ہے اتوہ کسی کی آستھا کہیں تھوڑی بہت بھی اس میں بھرم کی استطی بنتی ہے تو حکمرانوں کو شاشن کرنے والوں کا یدائت وہ ہوتا ہے کہ وہ اس بارے میں جانچ پڑھتال کرنے کے بعد وستو استطی کو لوگوں کے سمکش پرستو توشے کریں دراصل تروپتی بالا جی کے مندر میں پرساد میں کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں چربی کا ملنا چربی یکت تیل کا اپیوگ ہونا اپنے آپ میں ایک گمبھیر بات اس لیے مانی جا سکتی ہے کیونکہ تروپتی بالا جی کے دیوالے کو دیش کا سب سے امیر دیوالے مانا جاتا ہے یہاں جو بھی پرساد کا نرمان ہوتا ہے وہ یا تو ونسبتی گھی میں ہوتا ہے یا شد گھی میں ہوتا ہے سوچل میڈیا پر اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ جن دھرمستانوں کے پاس جن دیوالےوں کے پاس بڑی بڑی گوشالہ ہیں وہ اپنی گوشالہ سے نکلنے والے دکھ سے گھی کا نرمان کر کے مکھن کا نرمان کر کے دہی کا نرمان کر کے اس سے پرساد کیوں نہیں بناتے ایک بہت بڑی بات بہت بڑا پرشن سامنے ہاں کھڑا ہوا ہے شاردہ پیٹ کے شنکرچار سوامی صدانند سورسواتی مہراج کے دوارہ تروپتی بالا جی مندر کے بارے میں کیا کہا گیا ہم نے آپ کو دکھایا فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے ہم فیراجر ہوں گے جائے ہند موسیقی موسیقی موسیقی